السلام علیکم اسلام علیکم آج ہم پڑھنے جارے جمعہ ششم کی اردو اس کا سبق نمبر یارہ انوان اگر میں نہ ہوں توں کہ آج ہم پڑھیں گے سوال جواب سوال نمبر ایک ہے بجلی کے اجاد کو کسی ایک نام سے کیوں منصوب نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا جواب ہے بجلی کا بجاد ہی اس کا موجد کون ہے اس کے بارے میں کوئی ختمی رائے نہیں ہے اس کی اجاد کسی ایک انسان کی کوششوں کی مرہونے منت نہیں ہے اس کی طریقہ بل مسیح سے شروع ہو کر کمپیوٹر کے دور تک آ پہنچی ہے اس لئے اسے کسی ایک موجد کے نام سے منصوب کرنا درست نہیں ہے سوال نمبر دو ہے کون کون سے مادے بجلی گزرنے کے لئے موضوع ہیں اور کون سے غیر موضوع اور کیوں اس کا جواب ہے تمام ٹھوس ایشیا مصبت اور منفی ذرات کے ظہیریں ہیں جس مادے میں ان ظہیروں کی بہتات ہو اس میں بہت آنی بجلی سفر کر سکتی ہے اس کے بار رکس لکڑی ربر مٹی وغیرہ میں سے گزر نہیں ہوتا کیونکہ ان میں مصبت اور منفی ذرات کے ظہیریں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں کیونکہ یہ گیر موضوع ہیں سوال نمبر تین ہے بینجمن فرینکلنل کون تھا اور بجلی کے کون کون سے علات اور اسطلاح اس سے منصوب ہیں اس کا جواب ہے بینجمن فرینکلن ایک امریکی ہیرو تھا اس کے مطلق بہت سے علات اور اسطلاح ہیں جیسے چارج بیٹری مصبت اور منفی جیسے چارج بیٹری مصبت اور منفی چارج کنڈکٹر حتی کہ الیکٹریشن بھی اسی کے نام سے منصوب ہیں بچو یہ تین سوال آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں